بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انجیر ایک ایسا پھل ہے جسے جنت کا پھل بھی قرار دیا گیا ہے انجیر کھانے سے شفاہی شفاہ ہے اس کے نام پر ایک صورت کرون پاک میں رکھی گئی جس کا نام صورت تین ہے تو ناظرین یہ تین ملک میں سب سے پہلے پودا تھا ملک شام فلسطین اور اس کے ساتھ مصر ناظرین اس کے بعد یہ اٹلی گیا اور اٹلی کے اندر تو یہ بہت ہی جلد گروہ ہو گیا اور بہت ہی جلد لوگوں نے اسے پسند کرنا شروع کر دیا ناظرین انجیر کھانے کے بہت اور بے شمار فوائد ہیں اس کے اندر پروٹین کاربو ہائیڈریٹس اور ویٹامن بہت کم پائے جاتے ہیں اور انجیر کے اندر جو شگر کی تدار ہے یہ شگر زیادہ ایک غزہ ہے 51 سے 60 فیصد تک اس کے اندر شگر پائے جاتی ہے تو اس کو کھانے سے آپ کی بہت زیادی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں تو ناظرین اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل عبداللہ ہیلتھ کے کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پلس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ سب سے پہلے یہ جانے کے اس کے اندر کیا کیا پائے جاتا ہے اس کے اندر ویٹیمن اے ویٹیمن سی ویٹیمن بی اور اس کے اندر کیلشیم فاسفورس آئرنز پائے جاتے ہیں تازہ انجیر کے اندر تو ناظرین یہ انجیر ہمارے جسم کی جو آدھتوانائی ہے اسے پورا کرتی ہے تو ناظرین انجیر کھانے سے انسان کی صحت کو بھی بہت زیادی قوت ملتی ہے سمانی طاقت میں جہاں بادام اخروٹ کاجو مغز کا کام ہے وہاں اگر انجیر کو استعمال کیا جائے تو یہ قوت کو بخال کرتی ہے تو ناظرین تو آپ جانتے ہوں گے انجیر ایک گول دانہ ہے جس کی رنگت براؤن براؤن شیپ کی ہوتی ہے تو یہ عام مل جاتی ہے تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ کو شدید کمردرد ہے تو آپ چار دانے انجیر کے لیں اور اسے کھا لیں تو انشاءاللہ آپ کی کمردرد دور ہو جائے گی اگر آپ کوئی بوڑے ہیں یا جوان ہیں یا بچے ہیں اگر آپ کو دماغ تیز کرنا چاہیے تو آپ چار دانے انجیر سات دانے بادام اور ایک دانہ اخروڑ لیں اور اسے استعمال کریں پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذہنی قوت کتنی تیز ہو جاتی ہے تو ناظرین دیکھیں اس کے کتنے زیادہ فوائد ہیں یہ دوا بھی ہے غذا بھی ہے تو ناظرین اس کو ایک احتیاط بھی آپ نے کرنی ہے وہ کیا ہے آپ نے تادہ انجیر لینی ہے خوشک انجیر کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ اسے انجیر کو خوشک کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ پانے ضرور پیئیں اور اگر آپ اس کے بگو کر استعمال کریں گے تو یہ بلگ بھی ہے تو پھر بھی ایک بہت اہم غذا بن جائے گی یہ بواسیر کے لیے بہت ہی اہم ہے ناظرین اگر آپ کو بلغمی خانسی ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے ناظرین انجیر کے بہت زیادہ اور بے شمار فوائد ہیں اگر آپ کے موہ سے بدبو آتی ہے تو آپ انجیر استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کی بدبو ختم ہو جائے گی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے اور ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں